بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیری آسر اور آج ہم اس ٹوپک کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے رحم کا گرنا تو رحم یعنی کہ بچہ دانی اور انگلش میں اسے یوٹرس کہتے ہیں تو یہ کیوں گرتا ہے یعنی کہ رحم کے گرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو اس کے علاج کے اوپر ہم بات کریں گے تو بہت ساری جو خواتین ہیں یہ رحم کے گرنے کے مرض کا شکار ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے ان کی طبیعت میں بہت زیادہ بچینی آ جاتی ہے اور وہ اچھی طرح نہ بیٹھ سکتی ہیں نہ لیٹھ سکتی ہیں اور جو رحم ہے یہ بلکل اندام نہانی کے بلکل اندر آ جاتا ہے اور جو بہت زیادہ گر جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے علاج کے اوپر بھی ہم بات کریں گے مزید تفصیلات بتانے سے پہلے ہمارے چینل ڈاکٹر جہانگیری آسر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تو یہ خواتین کے اندر ایسٹروجن جو آرمونز ہوتا ہے اس کی کمی کی وجہ سے جو اس کے میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ خواتین کے اندر رحم کے گرنے کا مسئلہ جو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو جو عورتوں کی رحم کے جو ازلات ہوتے ہیں یہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں ان میں کمزوری آ جاتی ہے یعنی کہ یہ اپنی جگہ سے تھوڑے ہٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو رحم ہے اس کو مضبوطی کے حساس یہ نہیں پکڑ پاتے تو جس کی وجہ سے جو خواتین کا جو رحم ہے یہ بالکل اس کی اندام نہا نہیں تکا جاتا ہے تو رحم کے گرنے کی تین سٹیج ہوتی ہیں جو پہلی سٹیج ہے اس میں یہ ہے کہ جو رحم ہے یہ جو اندام نہا نہیں ہے اس سے تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے تو جو اس کی دوسری سٹیج ہے اس میں جو رحم ہے یہ تھوڑا سا اور زیادہ نیچے آ جاتا ہے اور جو اس کی تیسری کنڈیشن ہے اس میں جو رحم ہے یہ بلکل اندام نہانی کے بلکل اندر آ جاتا ہے اور بلکل باہر آنے تک آتا ہے اور اس کو بعض دفعات کے ساتھ اوپر کرتے ہیں تو یہ بہت ہی جو سیریس کنڈیشن ہوتی ہے رحم کے گرنے کی تو اس میں جو بہت زیادہ بے ارامی اور بہت زیادہ بچینی یہ خواتین کے اندر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نہ تو وہ اچھی طرح بیٹھ سکتی ہیں نہ چل سکتی ہیں یعنی کہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کی اور بھی بہت ساری وجہ آتا ہے یہ ایسے جن خواتین کے بار بار عمل کے ضائع ہونے کی وجہ سے یہاں پدیش کے وقت بچے کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کھینچنے کی وجہ سے جو یوٹرس ہے اپنی جگہ سے اٹھ جاتی ہے یا اپنے ازلات کو چھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے خواتین کو یعنی کہ ایک سے دو بار ان کو ڈیلیوری کے مسئلے کے بعد یہ یوٹرس ہے یہ اس کے گرنے کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یوٹرس کے اندر بہت زیادہ یا رحم کے اندر بہت زیادہ خون کے پریشر کی وجہ سے بھی یہ رحم گرنے کا مسئلہ اس میں ہو جاتا ہے اور جن خواتین کو رسولیوں کو مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ یوٹرس کے اندر ان کو پانی کے تھیلیوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان خواتین میں بھی رحم کے گرنے کا جو مسئلہ ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور رحم میں بار بار انفیکشن ہونے کی وجہ سے بھی جو رحم کے گرنے کا یہ مسئلہ خواتین کے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں ڈین سی کے عمل میں خرابیوں کی وجہ سے بھی جو عورتوں کو یعنی کہ اس کے رحم کے گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور جن خواتین کو قبض کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ قبض میں زور لگانے کی وجہ سے بھی کیونکہ رحم کے جو اضلحات ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہیں تو بار بار جو رحم کے گرنے کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ریوری کے بعد جو خواتین ریسٹ نہیں کرتی اور وہ وزنی کام کرتی ہیں یا کوئی وزن اٹھا لیا یا بلکل ریسٹ انہوں نے نہیں کی تو ان کو بھی یہ رحم کے گرنے کا بار بار یہ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں جو گزائی بیعت دالیاں ہوتی ہیں یعنی کہ جن خواتین کو بہت زیادہ گرم چیزوں خاتی ہیں یا بہت زیادہ ان کے اندر جو مسئلہ ہو جاتا ہے ریشے کا یا گرمی کا یا سفرہ کا ان کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی یوٹرس کے اندر بھی جو مختلف مسائل ہو جاتے ہیں یا جن خواتین کو منسز کے مسئلے ہوتے ہیں یعنی کہ منسز یا لکوریے کے جو مسئلے ہوتے ہیں زیادہ لکوریہ رہنے کی وجہ سے بھی جو رحم ہے اس کے بار بار گرنے کا مسئلہ ہوتا ہے اور منسز کے والے سے بھی جن خواتین کو منسز کم آ رہے ہیں یا بہت زیادہ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے اندر بھی یہ رحم کے گرنے کا جو مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے بہت ساری جو پچیدگیاں یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جسم کے اندر یہ نہیں کہ جن کو جو رحم خواتین کا رحم بلکل گر جاتا ہے تو وہ نہ تو اچھی طرح سے چل سکتی ہیں تو اس کے علاوہ نہ اچھی طرح سے بیٹھ سکتی ہیں اور واش روم بیٹھنے میں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ ان کو لیٹنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور جسم کے اندر بہت زیادہ چچرہ پن اور جو بے رامی جسم کے اندر بہت زیادہ ہونے لگتی ہے اور پیٹ کے نچلے اسے میں بہت زیادہ دباؤ اور بہت زیادہ بھراو ان کے اندر ہو جاتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ ان کو جو اس کے ساتھ ہے یہ تکلیف کا سامنا کرنا پتا ہے اور ان کو جو منسز آتے ہیں وہ بھی درد کے ساتھ آتے ہیں منسز کے دنوں میں اگر رحم گرا ہو خواتین کے اندر تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اس کے ساتھ یعنی کہ بہت ساتھ جو پچیدگیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور جو ہارمونز کی خرابیاں بھی اس میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں ہارمونز اچھی طرح سے کام نہیں کرتے تو ایسی خواتین کو بہت زیادہ جو مسئلہ مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو اس کا بہت اچھا بہترین لاج بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے آپ کا جو رحم کا گرنے کا مسئلہ اس سے انشاءاللہ بلکل علو جائے گا تو اس میں میں آپ کو جو پہلی میڈیسن بتانے لگا ہوں وہ میڈیسن ہے سی پیا اس کے تین تین کطرے آدھا گونڈ پانی کے اندر ڈال کے دن میں تین دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے سی پیا تھرٹیپ ٹینسی کے اندر لینی ہے تو اگر خواتین کو رحم یعنی کہ ان کا جو گر گیا ہے یا ان کو بہت زیادہ دباؤ نیچے کی طرف ہو رہا ہے ناف سے نیچے یا ان کی اندام نہانی سے ایسے لگ رہا ہے یا سارے جتنے بھی ازائیں ان کی اندام نہانی سے باہر نکلائیں گے تو ایسی کیفیت میں ان کی کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو ان کو ساتھ جو رتوبات ہے وائٹ رتوبات کا بھی زیادت ہی ہونے لگی ہے تو ان کے لیے جو بہت اچھی میڈیسن ہے تو سی پیا تھرٹی پٹینسی کے اندر لینی ہے تو اس کے ساتھ جو میڈیسن لینی ہے وہ ہے کلکیریہ فاس کلکیریہ فاس یہ ٹو ہنڈ پٹینسی کے اندر لینی ہے تو اس کے کلکیریہ فاس ٹو ہنڈ پٹینسی کے آپ نے تین تین کترے آدھا گونڈ پانی کے اندر ڈال کے دن میں ایک دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے اور سی پیا کو تھرٹی کو دن میں تین دفعہ استعمال کرنا ہے تو یہ آپ نے میڈیسن تقریباً کوئی دو ویک تک تو اس کو استعمال کرے تو اگر آپ کو اگر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے تو آپ اس کو ون ویک اور استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے پلسا ٹیلا پلسا ٹیلا یہ آپ نے تھرٹیپ ٹینسی کے اندر لینی ہے جن خواتین کو منسز بہت زیادہ رکھ گئے ہیں تو منسز کے مسائل کی وجہ سے ان کے جو رحم بار بار گر رہا ہے یا ایسی خواتین جو موٹی تازی ہوتی ہیں اور جلدی رونے والی جو خواتین ہوتی ہیں یعنی چھوڑی چھوڑی بات پر رونے لگتی ہیں تو ان کے لیے جو پلسا ٹیلا ہے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے تو پلسا ٹیلا تھرٹیپ ٹینسی کے اندر لینی ہے اس کے تین تین کترے آدھا گونڈ پانی کے اندر ڈال کے دن میں تین دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تیسری میڈیسن ہے وہ ہے نیٹرم میور نیٹرم میور تھرٹیپ ٹینسی کے اندر اس کو آپ نے لینا ہے اس کے آپ نے تین تین کترے آدھا گونڈ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے تین دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو جن خواتین کو رحم یعنی کہ گرنے کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے یا ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جو لیٹنے کے ساتھ ان کو تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی خواتین جو ہیں یہ یعنی کہ وہ لیٹ نہیں سکتی تو ایسی جو خواتین ہیں وہ نیٹرم میور تھرٹیپ ٹینسی کے اندر استعمال کر سکتی ہیں تو اس کو بھی آپ نے ٹو ویکس تک استعمال کرنا ہے تو جو چوتھی میڈیسن ہے وہ ہے ایلٹرس فیری نوسا ایلٹرس فیری نوسا یہ بھی آپ نے تھرٹیپ ٹینسی کے اندر لینی ہے تو جن خواتین کو بار بار یعنی کہ جو اس کا رحم کا گرنے کا مسئلہ ہوتا ہے اور ساتھ بہت زیادہ ان کو کمزوری ہے یعنی کہ کمزوری بہت زیادہ ہے اور رحم بھی بار بار گر رہا تو ایسی خواتین کے لیے ایلٹرس فیری نوسا بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اس کو بھی آپ نے تھرٹیپ ٹینسی کے اندر لینا ہے اس کے بھی آپ نے تین تین قطرے آدھا گون پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے اس کو تین دفعہ استعمال کرنا ہے تو یہ تو گئی میڈیسن تو اس کے ساتھ آپ نے کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کے دوران بالکل نرم چیزوں کا استعمال کرنا ہے یعنی زیادہ جو سکیل ہوتی ہیں اور مرچ مسالے دار چیزیں جو زیادہ ہوتی ہیں سخت چیزیں وہ آپ نے بالکل نہیں کھانی اور اس کے ساتھ آپ نے جو بڑا گوشت ہے اس کو بالکل نہیں کھانا اور مرگے کا گوشت بھی آپ نے بالکل اس کے ساتھ نہیں کھانا کیونکہ یہ آرمون پرابلم کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جسم میں بہت زیادہ سفرہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وزنی چیزوں کو بلکل نہ اٹھائیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے سبزیوں کا استعمال کریں اور پانی زیادہ پیئے اور کافی وغیرہ بلکل آپ نے اس کے ساتھ نہیں پینی اور جن خواتین کو یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ڈلیوری کے بعد فوری طور پر بہت زیادہ ریسٹ کریں بھاری کام بلکل نہ کریں اور جو وزن ہاتھ سے بلکل نہیں اٹھانا یعنی کہ بلکل نیچے ہو کے بھی وزن نہیں اٹھانا تو یہ کچھ احتیاطی تضابین ہے یہ اس کے ساتھ آپ نے کرنی ہے تو آپ کا انشاءاللہ جو رحم کے گرنے کا مسئلہ اس سے بلکل نہ لو جائے گا